درمہ فاطمہ زکریہ کا کل انتقال ہو گیا ان کی عمر 88 سال تھی فاطمہ زکریہ کورونا سے متاثر تھی اور انگباد کے ایک امن لین بجاج اسپتال میں ان کا علاج جاری تھا اور انگباد کے آزاد کیمپس میں فاطمہ زکریہ کی آخری رسومات ادا کی گئی اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں فاطمہ زکریہ کی حیات و خدمات پر صحفتی تعلیمی اور عملی زندگی میں انمیٹ نقوش چھوڑنے والی ماہری تعلیم پدمشری فاطمہ زکریہ کی ساری زندگی جو حد مسلسل کا عملی پیکر رہی میڈم زکریہ سترہ فروری 1936 کو مومبئی میں پیدا ہوئی مومبئی میں ہی ان کی ابتدائی تعلیم مکمل ہوئی لکنوں کے آئی ٹی کالج سے سوشل ورک پر ڈگری حاصل کی فاطمہ زکریہ نے تعلیمی عدبی اور ثقافتی میدان میں گران قدر خدمات انجام دی ہیں بچوں کی نشونما نگداشت اور ان کی پرورش کے تعلق سے فاطمہ زکریہ کا قلم کبھی نہیں رکا 1963 سے وہ illustrated weekly میں ہفتباری کولم لکھتی رہی اس کے علاوہ ستر کی دہائی میں وہ اسی اقبار کی چیف اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی رہی اور اس کے بعد مومبئی ٹائمز کی ایڈیٹر اور ٹائمز آف انڈیا کی مدیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی میڈم فاطمہ زکریہ نے 1963 میں ڈاکٹر رفیق زکریہ کے ساتھ اور انگباد کا رکھ کیا اور انگباد میں تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھنے میں ان کا قلیدی رول رہا مولانا آزاد ایڈوکیشن ٹرسٹ اور سوسائیٹی اور تعلیمی اداروں کی بنیاد میں وہ ڈاکٹر زکریہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی آل انڈیا خلافت کمیٹی ممبئی کی صدر رہی ہوتل تاج میکزین کی ایڈیٹر رہی میڈم فاطمہ زکریہ نے کئی اداروں کی سرپرستی کی اور نہ صرف سرپرستی کی بلکہ انہیں پروان بھی چڑھایا پچھلے پندرہ برسوں میں فاطمہ زکریہ کی قیادت میں مولانا آزاد کالج کے شبہجات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور اس ادارے کی حیثیت آج ایک منی یونیورسٹی جیسی ہے ان کی گرہ قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں سن 2006 میں پادمشری ایوارڈ سے نوازا میڈم فاطمہ زکریہ کے کارنامے آنے والی نسلوں کے لیے مشال رہ ثابت ہوں گے نیوزیٹین اردو کے لیے اور انگباد سے آج ایوزیٹین کی ریپورٹ ایک ساتھ ایوزیٹین میں اتنے ہی مجید تک سیر